اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جی میں بھی آپ کی دعاوں سے بلکل خیریت سے ہوں تو جی جناب یہ میری امریکہ آنے کے بعد نیکسٹ ڈے کی ویڈیو ہے جب ہم لوگ لیموزین میں جو ہے وہ رائیڈ لے کر اور تھوڑی سی سہر اور تفریق کے لیے نکلے تھے موسم بہت خوبصورت تھا ابر ہوا تھا بارش ہو رہی تھی تو میری لیے تو سب کچھ بلکل نیا نیا تھا تو میں تو تب سے لے کر اب تک ایکسائیڈی ہوں یہاں کا موسم دیکھ کر یہاں کی ہر چیز دیکھ کر میری لیے تو بھائی نیا نیا ہے اور میں ہر چیز کو بہت انجوائی بھی کر رہی ہوں تو جی جناب میں بیٹھی تھی نیکس ڈے ہی یہاں پہ لیموزین میں اور کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں لیموزین میں بیٹھوں گی اور میں الحمدللہ لیموزین میں اور کافی اچھی اچھی گاڑیوں میں یہاں بیٹھ رہی ہوں کیونکہ ان کے جو میرے شوہر جو میرے ہزمن ہے ان کے بھتیجے ان کا یہاں پر یہ جاپ ہے اور ان کے پاس کافی اچھی بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں تو ہم لوگ کسی نہ کسی اچھی بڑی گاڑی میں رائیڈ لیتے ہیں روزانہ کہیں نہ کہیں جاتے ہیں گھومنے پھرنے کو تو بڑا مزہ آ رہا ہے اچھی گاڑیوں میں بیٹھنے کا تو ایک مزہ ہی علاقے جن کے کبھی نام سنے تھے بی ایم ڈیو مرزیدیس اور لیموزین پارٹی بس اور پتہ نہیں کون کون سی ویڈیوز جو میں آپ کے ساتھ آگے شیئر بھی کرتی رہوں گی تو جی جناب ہم لوگ بیٹھے تھے اور ہم نے بڑے مزے کیے بچے تو میرے بہت ایک ساری تھے مجھ سے بھی زیادہ کہ ہم لیموزین میں بیٹھے ہیں بھائی کوئی عام بات نہیں ہے ہم لوگ تو کراچی میں جو ہے وہ ایک دو جگہوں پر کھڑی ہوئی دیکھ لیتے تھے لیموزین تو ہم کریزی ہو جاتے تھے اور بیٹھنے کا تو خیر مزہ ہی ایک علاق ہے تو الحمدللہ اللہ پاک تیرا شکر احسان ہے یہ آقف تھے جن کی گاڑی میں ہم بیٹھے تھے اللہ پاک تیرا شکر احسان ہے کہ وہ ہمیں اتنی اچھے اچھی گاڑیوں میں بٹھا رہے ہیں الحمدللہ تو یہ لیموزین میں بیٹھنے کے مزے تو الگ تھے اس کے بعد جب میں بہار کے نظارے کر رہی تھی کیونکہ جب ہم ائرپورٹ سے گھر پہنچے تھے تو ہمیں رات ہو گئی تھی اندھیرہ تھا اور اندھیرے میں بلکل بس گرین ری تھی کچھ لگ رہا تھا رات میں ائرپورٹ سے نکلتے وقت کہ ہم پتہ نہیں کہاں آگئے ہیں تو جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا لیکن جب صبح اٹھ کر ہم لیموزین میں گئے ہیں اور ہم نے جو ہے وہ ہر طرف خوبصورتی اور نظارے دیکھے ہیں تو واقعی دل خوش ہو گیا تھا اور اوپر سے موسم بڑا پیارا تھا کہ جو ہے وہ مطلب مزہ آ گیا تھا لیموزین کی رائٹ لینے کا مزہ دوبالہ ہو گیا تھا یہ کہہ لیں آپ تو دیکھیں آپ کتنا کلین تھا ہر چیز کتنی ساف تھی مطلب میں تو پاگل ہو رہی تھی دیکھ دیکھ کر ہر چیز کے اتنی صفائی اتنی گرین ری اتنی مینٹین طریقے سے رکھا ہوئے سب کچھ تو بہت مزہ آ رہا تھا مجھے اور جو ہے وہ میری تو تھکر بھی سمجھیں کہ ساری اتر گئی تھی ہے سب کچھ دیکھنے کے بعد اور بچے اندر ڈرنک وغیرہ بھی انجوائی کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر لیمو کے اندر فریج وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے تو بڑا مطلب وی آئی پی تھی لیمو کی رائیڈ ہماری جب فرس ٹائم کوئی چیز آپ کو مل رہی ہوتی ہے تو اس کا مزہ ہی آپ کو پتا ہے بلکل الگ ہوتا ہے اور کوئی ایسی چیز جس کے بارے میں آپ نے اتنا کچھ سناوا ہو اور آپ اس کو اگدم سے آپ کو وہ چیز مل جائے تو آپ کو تو بڑا ہی یونیک سا لگ رہا ہوتا ہے تو مجھے بھی ویسے ہی لگا دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تو وہ ہمیں آس پاس کا ہی سب کچھ دکھا رہا تھا جب ہم اٹھے ہیں صبح ہمارا روزہ بھی تھا ہم رمضانوں میں آئے تھے یہاں پر تو اس طریقے سے پھر ہم نے سب کچھ تھوڑا سا گھوم پھی کر پھر اس کے بعد ہم لوگ واپس گھر آگئے تھے یہ دیکھیں آپ اس میں آئس بھی رکھی ہوتی ہے ایکورنگز بھی ہوتی ہیں اور مزے مزے کی انجوائیمنٹ والی رائیڈ ہوتی ہے تو بچے کاف اکساریڈ ہو رہے تھے باہر دیکھ کر ہر چیز دیکھ کر ہم بھائی میں بھی بہت اکساریڈ ہو رہی تھی کیونکہ اکساریڈ ہونے والی بات تھی اتنے بڑے بڑے گھر اتنا خوبصورت سب کچھ دیکھ کر جو کبھی دیکھا نہیں تو وہ تو ہمارے لئے نیا تھا آئی تو ہم تو بہت اکساریڈ ہو رہے تھے اور ہم انجوائی کر رہے تھے ہر چیز کو دیکھ کر ہم ایسا نہیں ہو رہے تھے کہ یہ کیا بڑی بات ہے یہ کیا بڑی بات ہے نہیں بھائی بڑی بات ہے کیونکہ مطلب جس طرح ہم لیموں کی رائیڈ ہم نے لی اور اس کے بعد کافی بڑی گاڑیوں کی ہم نے رائیڈ لی رہے ہیں اور اتنے بڑے بڑے خوبصورت خوبصورت گھر ہم دیکھ رہے ہیں تو بھائی ہمیں تو بڑا مزہ آ رہے ہیں تو بس یہ ہے آگے جا کر میں آپ کو اور بہت مزے مزے کی ویڈیوز شیئر کرنے والی ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں کنیکٹڈ رہیں کمنٹ کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی جو ہے آپ ڈیٹ ملتے رہے آپ لوگ انجوائی کرتے رہے ہیں تو یہ بیچ میں ایک پڑی تھی جھیل یہ ہر نیبر ہوت میں ایک جو ہے وہ جھیل ٹائپ کا بنایا ہوا ہے بڑا خوبصورت لگتا ہے ہر نیبر ہوت کی ایک خوبصورت سی جو ہے وہ یہ جھیل ہوتی ہے جہاں پہ مطلب ہم تو نہیں جن کے گھر ہوتے ہیں وہ لوگ جا سکتے ہیں انجوائی کر سکتے ہیں اس چیز کو تو ہم تو خیر باہر سے انجوائی کر لیتے ہیں لیکن جس سوسائیٹی میں میری جو ہے وہ حجبن کے بھائی کا گھر ہے وہاں پر بھی پول ہے تو ہم لوگ اس کو بھی کافی انجوائی کر رہے ہوتے ہیں بچے جو ہے وہ روز روز ان کو پول جانا ہے ہمارے ہاتھ تو بھئی صاف سی باتے کر کراچی میں ہم لوگ چھ مہینے میں آٹھ مہینے میں کوئی پروگرام بنتا تھا تو سومنگ پول پہ جاتے تھے یا پھر کسی فارم ہاؤنس پہ یا پھر سی سائیٹ پر لیکن یہاں تو اینی ٹائم آپ جا سکتے ہو جب دل چاہے آپ سومنگ پول جاؤ جب دل چاہے آپ مطلب کچھ بھی کر سکتے ہو آپ لوگ یہاں پر بڑی فیسلیٹیز ہیں اس چیز کو لے کر بچے ترست ہی نہیں ہیں جو سے ہمارے ہاں ہر سالوں کے بعد پروگرام بن رہے ہوتے ہیں پول پہ یا ہر جگہ اس طرح ہاں کی جگہوں پر لے کر جانے کا تو یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا یہاں پر آپ جب دل چاہے جا سکتے ہو انجوائی کر سکتے ہو تو پھر اس کے بعد ہم گھر آ گئے تھے اور بچے یہاں پر سائیکلنگ کر رہے تھے گاڑیاں چلا رہے تھے اور کافی کچھ تھا یہاں پر ماشاءاللہ بچوں کے لئے ایک چیز بڑی اچھی ہو گئی کہ میرے بچے وہاں سے کافی کھیلتے سائیکلنگ اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے آئے تھے تو یہاں پر آنے کے بعد ان لوگوں کو ان کے سائز کے بچے مل گئے تھے اور سائیکلیں مل گئیں تھیں وہی گلی محلے مل گئے تھے جہاں پر ان لوگوں نے خوب کھیل آئے اور خوب کھیل رہے ہیں تو ان لوگوں کو تو بالکل بھی مطلب کوئی بوریت نہیں ہوئی کوئی پریشانی نہیں ہوئی کوئی روند ہونا نہیں ہوا بچے تو خوب انجوائے کر رہے تھے ہاں لیکن میرا دل کافی پریشان رہا شروع کے دنوں میں کافی زیادہ میرا دل لگ نہیں رہا تھا سب بہت زیادہ یاد آ رہے تھے سب کو بہت مس کر رہی تھی اپنے پاکستان کو اپنے گھر کو اپنے بہن بھائیوں کو بہت زیادہ مس کر رہی تھی لیکن پھر آہستہ ہوتی چلے گئے الحمدللہ اور یہ بیک یارڈ کے اندر جمپولین لگا تھا جس میں بچوں انجوائے گئے ہیں اور یہاں بچوں نے جمپولین ہی پھار دیا اور یہ دیکھیں گے یہاں پر جو ہوں اس سے بچے اس طریقے سے اتر رہے تھے یہاں پر تو اب بکر نے بھی سیکھ لیا تھا اس چیز کو اور جو ہے وہ انجوائے کر رہے تھے اور بہت ساری چیزیں میرے بچوں نے یہاں پر آ کر پہلی بار دیکھی اور میں اس چیز کو ایکسپٹ کرتی ہوں وہاں پر بھی میرے بچوں کے علاقہ کر رہے ہیں بہت اچھی زندگی گزارے تھے لیکن بہت ساری چیزیں یہاں پر آ کر نئی دیکھیں اور بہت انجوائے کیا اور میں بہت خوش تھی کہ ہاں میرے بچے نئی نئی چیزیں سیکھ رہے ہیں تو یہاں پر بہت بڑا سا ایکوریم انہوں نے رکھا ہوا تھا اس کے اندر بہت بڑی بڑی فشس تھی اور فشس نے بہت چھوٹے چھوٹے بہت بڑی تعداد میں بچے دی ہوئے تھے جس کو ایک الگ ایکوریم میں شفٹ کیا ہوا تھا اور اس سے ایک اور چھوٹا ایکوریم تھا جس میں اور بلکل بی بی فش جو تھی وہ رکھی ہوئی تھی تو اس طرح سے مجھے وہ سب دکھا رہے تھے بتا رہے تھے تو بہت اچھا لگ رہا تھا سب کچھ پہلی پہلی بات سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں اور پلیز سبسکرائب کریں اللہ حافظ